دوسری جانب امکیم پاکستان میں ٹکٹوں کی تخصیم پر اختلافات ٹکٹوں کی تخصیم پر مصطفیٰ کمال گروپ بازی لے گیا قومی سمبلی میں سابق ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ریحان حاشمی نظر انداز کر دیے گئے جبکہ سابق وزیر بلدیات محمد حسین کو بھی لال جنڈی دکھا دی گئی ہے ایک جانب مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ عمام کے عدالت میں دوسری جانب امکیم پاکستان میں ٹکٹوں کی تخصیم پر اختلافات کی خبریں عام ہیں ٹکٹوں کی تخصیم پر مصطفیٰ کمال گروپ جو کے پہلے پی ایس پی گروپ تھا اب وہ بازی لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے قومی سمیلی میں سابق ڈیپیٹی کے پرالیمان لیڈر ریحان حاشمی جو کہ متحدہ قومی منٹ کے بہت سینئر رہنما بھی ہیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا سابق وزیر بلدیات محمد حسین کو بھی لال جنڈی دکھا دی گئی سابق وزیر عقاف عبدالحسیب شیخ صلاح الدین حنیف صورتی بھی نظر انداز ہو چکے ہیں تفصیلہ جانیں کہ ملک افتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک افتاب بتائی گا ایم کم پاکستان میں اس وقت کون سا پلڑا کس لیڈر کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے دیکھیں گے اب مجموعی طور پر بات کریں ہم جو پاکستان کی تو اس وقت جو ہے پی ایس پی کے زمانے کے بعد اس وقت جو ہے مصطفی کمال جو گروپ ہے وہ بازی لیجر جو ٹکٹوں کی تقسیم کی گئی ہے اس میں بھی مصطفی کمال جو گروپ ہے اس میں زیادہ طرح پر انہی کے بندے جو ہیں وہ رائے گئے ہیں اور خاص طور پر قومی اسیلی میں سابق جو ڈپٹی پارلیمانی لیٹر تھے ریان آشمی انہیں نے نظر انداز کیا گیا ہے سابق وزر بلدیار محمد حسین انہیں بھی جو ہے نظر انداز کیا گیا ہے سابق وزر عقاف عبدالحسیب شیخ سلاہ الدین حنیف صورتی سلمان بلوج یہ وہ لوگ ہیں جن کی پارٹی میں بڑی خدمات تھیں انہیں بلکل نظر انداز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ایمکیم پاکستان کی جو ورکرز ہیں ان میں کافی تاوزات بھی پائے جاتے ہیں اور ریٹ ان کے علاقے میں چوکنگ بھی کی گئی ہے اس حوالے سے ایمکیم پاکستان کی کنوینڈر ڈکٹر خالد مغبوسی کی جو ہیں وہ پرسرات اور پر خاموش ہیں اور یہی لگ رہا ہے کہ اس پر جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ بہرہاس اس پر جو ہے مصطفیٰ کمال گروپ جائے وہ بہرہاس اس میں انوال ہے اور ڈکٹر خالد مغبوسی کی جو ہیں وہ اس حوالے سے بالکل پرسرات اور پر خاموش ہیں ٹھیک ہے آپ ہم بتا رہے تھے کہ ایمکیم پاکستان میں ٹکٹو کی تقسیم پر اختلافات ٹکٹو کی تقسیم مصطفیٰ کمال گروپ بازی لے جا چکا ہے قومی سامنے میں صاحبی ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ریحان آشمین جو کہ سینئر رانمائم ایمکیم کے ان کو اکثر نظر انداز کر دیا گیا ہے ملک افتاب آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا